امریکہ میں ایک درگاہ ہے جہاں کچھ برگزیدہ لوگ سارا سال خدا کے آگے جھولی پھیلائے کھڑے رہتے ہیں سامین اکرام یہ جملہ سن کے آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آ رہی ہوگی کہ امریکہ اور درگاہ وہاں پہ کیسے مزارات ہوتے ہیں لیکن یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے اور اس تحریر کو آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ کس طرح کی اچھی درگاہیں موجود ہیں اور وہاں کی درگاہوں میں خانکاہوں میں موجود جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جو آج زندہ بھی ہیں اور کچھ وہاں پہ دنیا سے رخصت بھی ہو چکے ہیں ان کی دنیا کے لیے کیا کیا خدمات ہیں دن ہو یا رات یہ وقت کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ اپنے آرام کی ان کا تمام وقت اپنے رب سے علم کی طلب میں گزرتا ہے ان لوگوں کی تپسیہ میں ایسی شدت ہے کہ خدا انہیں مایوس نہیں کرتا اور ان کی جھولی علم کے موتیوں سے بھرتا رہتا ہے یہ برگزیدہ بندے بھی خدا کا دیا ہوا علم اپنے آپ تک محدود نہیں رکھتے اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ علم بانٹا جائے سو جس کی جتنی توفیق ہوتی ہے اپنے دامن میں موتی بھر کر لے جاتا ہے یہ درگاہ ہیوسٹن میں واقعہ ہے اس کا نام ہے ناسا یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں رب نے کتنا علم عطا کیا ہے اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے چھے دن پہلے 18 فروری 2021 کو ان برگزیدہ بندوں کی بھیجی ہوئی خلائی مشین چھے کروڑ کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے مریخ کی سطح پر اتر گئی مریخ اور زمین کے درمیان فاصلہ چالیس کروڑ کلومیٹر تک بھی چلا جاتا ہے جبکہ آستن یہ دونوں سیارے ایک دوسرے سے تقریبا بائیس کروڑ کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہیں یہ اس علم کی معمولی سے مثال ہے جس میں دو سیاروں کے درمیان فاصلہ ماپنا بھی ایک پیچیدہ کام بن جاتا ہے علم کے اسی قبیلے میں سٹیفن ہاکنگ نام کے بزرگ بھی گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں پیش گوئی کی تھی کہ سن دو ہزار ستر تک انسان مریخ پر اترنے میں کامیاب ہو جائے گا ناسا والوں کی خلائی مشین تو مریخ پر اتر گئی ہے دیکھتے ہیں کہ اگلے پچاس برسوں میں اس بزرگ کی بات سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں اللہ کا ایک ایسا ہی بندہ آسٹریلیا میں بھی رہتا ہے یہ ساری رات اپنے گھر میں دور بھی لگائے آسمان کو تکتا رہتا ہے اس کا کام آسمانوں میں اپنے رب کے کرش میں تلاش کرنا ہے ان بزرگوار کا نام مولانا رابرٹ ایوانز ہے یہ حضرت خلا میں سپر نووہ تلاش کرتے ہیں سپر نووہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس میں شدید دھماکے سے بے پناہ توانائی خارج ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ خربوں سورج مل کر بھی وہ توانائی پیدا نہیں کر سکتے اس عمل کے دوران سپر نووہ اپنی کہکشان کے باقی ستاروں کی ماند زیادہ چمکدار رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے ایسا سپر نووہ اگر زمین سے پانچ سو نوری سال کے فاصلے پر بھی بھرپا ہو جائے تو یہاں زندگی فنا ہو جائے مگر ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس قسم کا جو ستارہ سب سے قریب ہے وہ پچاس ہزار نوری سال کے فاصلے پر ہے ایک کہکشا میں یہ واقعہ اوستن دو تین سو برسوں میں ایک مرتبہ ہوتا ہے مولانا ایوانس کی دوربین پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک کہکشاؤں کو دیکھ سکتی ہے دو ہزار تین تک انہوں نے اپنے رب کا یہ کرشمہ چھتیس مرتبہ دیکھا کبھی کبھار تین سال میں بھی کوئی سپر نووہ نظر نہیں آیا اور کبھی دو ہفتوں میں تین مرتبہ یہ جلوہ دکھائی دے گیا رب کی باتیں رب بھی جانے ایک صحبے کشف بزرگ یکرائن میں بھی گزرے ہیں ان کا نام تھا جارچ گامو ایک مرتبہ آپ مراقبے میں تھے کہ یہ راز منکشف ہوا کہ اگر یہ کائنات بگ بینک کے نتیجے میں موجود میں آئی ہے تو اس واقعے کی باقیات کے طور ریڈیائی لہریں اب بھی کائنات میں موجود ہوں گی اور چونکہ یہ کائنات بے حد وسیع ہیں تو زمین تک پہنچتے پہنچتے وہ لہریں اب تک مایکرو ویو کی شکل میں آ چکی ہوں گی ان لہروں کو پکڑنے کے لیے سائن گامو نے انٹینہ کی طرز پر ایک آلے کا تصور پیش کیا جس کا کام ان مایکرو ویوز کو ریکارڈ کرنا تھا اب اتفاق دیکھئے انیس سو چونسٹھ میں دو امریکی صوفیوں نے جو پیشے کے اعتبار سے سائنس دان تھے نیو جرسی کے مقام پر ایک بہت بڑا انٹینہ لگایا جو مواصلاتی مقاصد کے لیے تھا اس انٹینہ نے مسلسل ایک آواز ریکارڈ کی جس کی ان خدا کے بندوں کو سمجھ نہ آئی انہوں نے انٹینہ کی ہر طرح سے جانچ کی مگر آواز آنی بند نہ ہوئی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سے محض پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر سائن بابوں کی ایک الہدہ ٹیم اس آواز کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے نیو جرسی کے صوفیہ پیچھا چھڑانے میں لگے تھے یہ کائنات کے آغاز کی آواز تھی یہ وہ قدیم ترین روشنی تھی جو اب مایکرو ویو کی شکل میں ڈھل کر ان تک پہنچی تھی ان صوفیہ کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ خدا نے انہیں کیا بدیت کر دیا ہے وہ نوے عرب خرب میل پرے کائنات کے کونے سے ابتدائی اور قدیم ترین فوٹون ریکارڈ کر رہے تھے مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ ان صوفیوں اور سائن بابوں کی ٹیموں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ روس کا ایک بزرگ انیس سو چالیس میں یہ پیشگوئی کر چکا ہے کہ کائنات کے آغاز کی آواز اب بھی اسی عالم میں موجود ہیں انیس سو اٹھتر میں نیو جرسی کے صوفیوں کو اس کارنامے پر جس میں ان کا کوئی کمال تھا اور نہ ادراد تھا کہ وہ کیا ریکارڈ کر رہے ہیں فیزکس کا نوبل انام دیا گیا ناظرین اب ہم اس طرف آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان اور ہندوستان کے خطے میں جو صوفیہ ہیں وہ قدیم روایات سے ہٹ کر جدید صوفیہ نہ روایات کے اوپر نہیں سوچتے بلکل سوچتے ہیں ہمارے یہاں بھی ایک ایسے صوفی بابا گزر چکے ہیں من چلے کا سودا اشفاق احمد کا شہکار ڈراما ہے اس میں ایک کردار کہتا ہے کہ اب خدا تک پہنچنے کا راستہ بدل گیا ہے اب طبیعات کو سمجھے بغیر ماں بعد طبیعات سمجھ نہیں آسکتی مراقبہ اب لیبارٹری میں ہوتا ہے اگر تمہارا سائی بننے کا ارادہ ہے صوفی بننے کا تو اب ادھر سے آنا پڑے گا سائنس کے سمندر سے سائنس کے ٹیچر نہ بن جانا سائنس کے سادو بننا سائن میکس پلانک کی طرح سائن نیلز بوہر کی طرح بابا ردر فورڈ اور سائن آئنس ٹائم کی طرح تم پر زمانے کا باطن روشن ہونے لگے گا افسوس کہ اشفاق احمد جیسی توانہ آواز بھی نکار خانے میں توتی ہی ثابت ہوئی گو کہ آج ہم بابے اور سائن پیدا کر رہے ہیں مگر یہ وہ بابے نہیں جن کا ذکر اشفاق صاحب کر گئے تھے یہ وہ بابے ہیں جو جہالت کا سپرنوہ ہیں ایسا سپرنوہ جس کے مادوم ہونے کا اگلے کئی برس تک کوئی امکان نہیں خواتینوں حضرات ہمیں اپنی جو ریسرچ ہے اپنی جو صوفیانہ روایات ہیں ان پر تھوڑا سا غور کرنا ہوگا کہ ہمارا خدا تک پہنچنے کا راستہ جو ان صوفیہ کرام سے یا ان کے مزارات سے اور تعلیمات سے ہو کر گزرتا تھا وہ آخر وہاں تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہمیں خدا تک رسائی کیوں نہیں ہو رہی کیا ہمارا راستہ واقعی ٹھیک ہے کیا وہ راستہ ٹھیک ہے اور ہم لوگ چلنے میں کچھ تردد کا شکار ہیں یا معاملہ کیا ہے یہ تحریر صرف اسی طرف توجہ دلانی کے لیے تھی آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ